ایک ساتھ اور تالیوں کی اس گرگڑاہر سے آپ نے جتا دیا کہ آج راملیلہ میدان میں کہتے ہیں کہ تل بھر بھی جگہ نہیں بچی ہے آئیے پجے باپو نے ہم سب کو آ کر کے کرتارت کی انگرہیت کیا ہے اور اب باپو جی نے جیسے کہ کہا کہ کسی یوگ کی کریائیں ہو جائیں تو آپ سب جہاں جہاں ہیں وہاں سیدھے بیٹھ جائیں گے اور یوگ کا جو پورا پیکیج ہے آج کل پیکیجنگ کا جمان آ گیا مارکٹنگ کا جمان آ گیا یوگ اتنا ویرات ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہاں شروع ہوگا اور کہاں اس کا انتیم گنتبہ ہے تو آئیے سب سیدھے بیٹھ جائیں گے اور سیدھے بیٹھ کر کے پاون اونکار کے ادھوش کے ساتھ آج کی یوگ سادنا کو پرارم کرتے ہیں جو جہاں بیٹھے ہیں میرے دھنڈ سیدھا کر کے بیٹھیں گے جن کو پیچھے بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہو کھڑے کھڑے ہی سی یوگ گنگا میں سران کریں گے آئیے لمبا گہرا شانس بھرتے ہوئے پاون اونکار کا ادھوش کرتے ہیں موسیقی 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 تَجْسَ وِتَرْوَرِنْيَمْ بَرْغُ دِیْوَسْيَ دِیْمَحِ دِیو یو نَحْ پْرَچُودَيَا اُمْ تْرَمْبَكَمْ يَجَامَحِ سُغَنْدِمْ پُشْتِوَرْدْنَمْ اُرْوَارُ کَمِوَ بَنْدْنَا مْرِتْيَوْرْ مُقْشِيَ مَا مْرِتَ اُمْ سَحْنَا بَوَتُ سَحْنَا بُنَبْتُ سَحْوِرْيَمْ كَرَوْا وَحَي تِجَسْوِنَا بَثِي تَمَسْتُ مَا بِتْوِشَا وَحَي اُمْ سَتْوَمَا سَدْغَمَيَا تَمَسْوَمَا جْتِرَغَمَيَا مْرِتْيَوْرَمَا اَمْرِتَمْغَمَيَا اُمْ شَانْتِشْ 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 شَانْتِهِوْمْ योग के दो पक्षे हैं एक योग का अध्यात्मिक पक्षे है वामन से विराठ हो जाना व्यस्टी से समस्टी के साथ एकाकार हो करके ब्रह्मा भाव में जीना भागवत भाव में जीना सियाराम अमै सब जगजान इवास्व देवास्व सर्वम इशावास्व सर्वम सोतष्य पोतष्य प्रजास्व सर्वम खर्विदम ब्रह्मा ये उच्च चेतना में जीना और इसके लिए साधन रूप व्यायाम आसन प्रणयाम ध्यान करते हुए अपने शरीर इंद्रियों और चित्त को शित्त करके पूर्ण बुद्ध हो जाना पूर्ण जागरित हो जाना पूर्ण प्रकाश्ट को करके पूर्ण समर्थ को करके जैसे कि शत्थे पुझे बापुझे रभीर कहा कि योगी ही संसार के लिए पूर्ण उप्योगी होता है تو یوگ کا جو کریاتم کا بھیانس ہے اس کو ہم کریں گے تو آپ سب بھی میرے ساتھ یوگ کرنے کے لئے تیار ہیں آپ میں سے ہو سکتا ہے کچھ نے صبح تھوڑا پراتراش ناستہ کیا ہوگا میں نے تو آج وہ بھی نہیں کیا ایسے تو قریب ساترہ اٹھارہ سال ہوگی مجھے انہ لیے کھالی تھوڑی سبجی تھوڑا دو دیا چانچ اس کا سیون کرتا ہوں اور میرا ہموگلوبین ساڑھے سترہ ہے ویٹ جتنے انج میری ہائٹ ہے اتنا کلو میرا ویٹ ہے نہ بی پی نہ شوگر نہ کولیسٹرول میں چاہتا ہوں پورا ہندوستان صبح اٹھ کر کے یوگ کرے اور دن میں کرم یوگ کرے پرشارت کے پت پر آگے بڑھے اور جس دن ہندوستان نے دو کام کرنے شروع کر دیئے صبح اٹھ کر کے یوگ اور دن بھر کرم یوگ پرشارت کر کے دھر مرت کام اور موکش اپنا جو گنتب بھی ہے اس کو ہم صدھ کر سکیں تو آئیے میں بھی آپ کے ساتھ کروں گا آپ بھی کریں گے موڈن میڈیکل سائنس سارے دنیا کے وہ شریر ویجیانی جو شریر پر دھن شو دھنوستاندھان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دس سے بیس منٹ کا تیج بھی ایم کر لیا جائے تو زندگی میں نہ بی پی نہ شوگر نہ موٹا پا نہ ہارٹ کی پروبلم نہ کینسر نہ سٹریس کوئی بیماری نہیں رہے گی تو میں یہ دس سے بیس منٹ کا بھی ایم آپ کے ساتھ کروں گا سب کا ایک جیسا سامرتھے نہیں ہے جس سے جتنا بن پائے کرنے کی کوشش کرنا اور پہلے ہم یوگیک جوگنگ یوگیک بھی ایم کریں گے بارے اس کے پوجھ ہیں پھر سوری نمسکار اور پھر تیسرا بھی ایم کا چڑھنہ ہے پرمپرگت بھی ایم جس کو دنڈ بیٹھک ہم کہتے ہیں یہ میں سویم کرتا ہوں ہر دن تو مجھے دس منٹ لگتے ہیں اور یہ کوئی دھیرے دھیرے کرے گا تو ادھیکتم بیس منٹ لگیں گے جو یہ بیس منٹ ہر روز بھی ایم کر لے گا پھر زندگی میں اس کو موٹا پا نہیں ہو سکتا اس کو بی پی شوگر کی کولیسٹرول کی پروبلم نہیں ہو سکتی اس کو کینسر جیسی بیماری تو ہو ہی نہیں سکتی روگ اس کو ستا نہیں سکتے نا تستی روگوں نے جران مرتی ہو پر آپ تستی یوگاگ نمائم شریرم تو آئیے یہ بیس منٹ کا بیعیام آج بھی کریں گے اور ہر روز کرنے کے لئے سنکلپیت ہوں گے تو سبھی ویریسات کھڑے ہو جائیں گے یہ سیوہ سادھنا اور سنگھرش کے پیسلی بچیس ورشوں میں ہم نے کروڑوں بھائی بھینوں کو کریب بارہ کروڑ کلومیٹر بارہ لاکھ کلومیٹر کی یاترہ کر کے بارہ کروڑ بھائی بھینوں کو ہم نے یہ یوگا بھی آیا ہے آپ سبھی بھی یوگا بھی آس کے لئے کھڑے ہو گئے مجھے کرسنت اس کے بعد بارہ سورو نمسکار کے 5 سے 7 منٹ میں ہی سمپن ہو جاتے ہیں سورتی کے ساتھ کریں گے آنند اور پرسند تا کے ساتھ اور ہر روج پرتی بدت تا کے ساتھ یوگ کرنے کے اب یوگ سنگ پیت ہوں گے اور ایک پرارتھ نا ایک گیت یہاں سے گنجے گا دیش جگے سوا بھی مان سنکل پج آئیے لمبے لمبے شاسوں کے ساتھ آپ کرنا یہ یوگ خیاس میں بھی تیار ہو جاتا ہوں آپ کے ساتھ تو جس تیتنا بن پائے کرنے کی کوشش کرنا ٹھیک نا جور جبر دست ہی نہیں کرنا چل لبے لمبے شاس شروع کرنا آب یہ پہلا تیزی سی کرنا ہوتا ایسی کر لینا جو بڑے مزرگ ہیں تو دیرے کر لینا اور دوسرا ہاگ پورا اوپر 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 دیش جگے دیش جگے سوابی مون سنگ لگ جگے دیش جگے دیش جگے سوابی مون سنگ خلپ جگے ست دھرم کی ویجای سنی سچت ست دھرم کی ویجای سنی سچت روم روم ہم کار جگے دیش جگے دیش جگے سوابی مون سنگ خلپ جگے ست ست دھرم کی ویجای سنی ست روم روم ام دار جگے دیش جگے دیش جگے سوابی مون سنگ خلپ جگے سوڑی 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 مون اتحاس جگے نیج گور آو بیش باس جگے شاہ سوڑی جیوان مول پرتش چھت شاہ 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 جیوان مول پرتش چھت گھر تے اور آکا شاہ جگے دیش جگے دیش جگے سوڑی مون سنگ خلپ جگے موسیقی 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 اب دو چرن پورے ہوگے تیسری چرن میں وہی پرویش کر پائیں گے جو جوان ہے باقی بیٹھ جائیں گے بیٹھ جاؤں سب ہی بیٹھو دیکھو میں نے کہا تھا نا میں جب اکیلے میں کرتا ہوں بیٹھ جائیں گے سب ایک ساتھ بیٹھیں ایسا انساسر ہونا چاہیے نا ایک بار کہا کہ کھڑا ہو جاؤ تو کھڑے ہو گئے جب کہا بیٹھ جاؤ تو بیٹھ گئے بیٹھ جاؤں یہ پیسے والے کچھ زیادہ ہی آگے آگے ہیں دیکھو ابھی میں جوانوں کے لیے یوگا بھیاس بتا رہا ہوں جوانوں کو جن میں جانے کی ضرورت سوڈے سی ویعیام کا طریقہ جو آپ کو سوالنبی بناتا ہے بیساکھیوں کے سہرے نہیں چلنا زندگی میں سوالنبی آتمنیر بھر ہو کر کے جینا تو ویعیام میں سوالنبی آرگی میں سوالنبی یہ دواء یا ڈوکٹر یہ ویدی یہ حکیم یہ سب بیساکھیا ہے مہاشری پتنجلی ہمیں سوالنبی بناتے ہیں ہمارے رشیمونی آتمنیر بھر تھے آتمن جانی تھے سنو اب میں آپ کو ویعیام بتا رہا ہوں یہ جوانوں کے لیے ہے اور گرکل کے برحمچاری وہ تو کر پائیں گے اور جو جوان ہے وہ بھی باقی دیکھ لیں گے سیکھ لیں گے ٹھیک ہے تو اس میں بارے دھنڈ ہیں آٹھ بیٹھک جو پورے دیش کو ہم نے کرایا ہے پوری دنیا کو کرایا ہے تو آئیے لمبے لمبے شواسوں کے ساتھ یہ ایک ایک ابھیانس کریں گے اور اپنے اون ویر ویرانگناوں کو ان کی شہدت ان کی قربانی ان کے بلیدان کو یاد کرتے ہوئے آج ان کا شہدت دیوس ہے اور انہیں امر ہوتاتماؤں کا خون ہماری بھیتر کھول رہا ہے اور یہ بول رہا ہے نوجوانوں انہیں یاد کر لوں جرہ جو شہید ہو گئے اس وطن کے لیے لمبے لمبے شواسوں کے ساتھ آپ دیکھ لینا اور جو کر پائیں آگے تو برحمچاری بیٹھے ہیں تیجس سی وہ کرنے کی کوشش کریں گے چلو یہ ساتھ ہندگ دوسرا کیسے نوجوانوں انہیں یاد کر لوں جرہ جو شہید ہو گئے اس وطن کے لیے چلو تھا نوجوانوں انہیں یاد کر لوں جرہ چلو تھا جو شہید ہو گئے اس وطن کے لیے جل رہی ہے انہیں کے لہو سے شمہ دے رہی روشنی جو چامن کے لیے نوجوانوں انہیں یاد کر لوں جرہ جو شہید ہو گئے جو شہید ہو گئے اس وطن کے لیے جل رہی ہے انہیں کے لہو سے شمہ جل رہی ہے انہیں کے لہو سے شمہ دے رہی روشنی جو چامن کے لیے دے رہی روشنی جو چامن کے لیے دے رہی ہے انہیں کے لیے جان شکتی بھگوان بھی تر ہے تلو اگلا دیکھو آئے نوجوانوں بطن سے تلو اگلا دے رہی ہے انہیں کے لیے تو سنو سور ویروں کی یہ داستہ تو سنو سور ویروں کی یہ داستہ رانا سانگا سیواجی سریخے بنو رانا سانگا شیواجی سریخے بنو جو چپڑو بھگوشن منوں کے دمن کے لیے نوجوانوں انہیں یاد کر لو جو شہن بھگو گئے ہیں وطن کے لیے بھگوان ماتھوں میں تھوڑی جان چاہیے ایک موٹا سا کرنے لگا تشکی تو گاڑی پلٹی خواہ یو کیاو یو کیاو نریف تشکی تو گاڑا تشکی تو گاڑا موسیقی گیاروہ گیاروہ سرپدند اور پھر باروہ مشردند دیکھو رانی پدم آباتی اور دورگ آباتی رانی پدم آباتی اور دورگ آباتی رجیہ سلطان سلطانہ جانسے کے رانے بنو گڑیاں فیشن کیاں تتلیاں مت بنو یہ سبک ہر کسی ماں بہن کے لئے گڑیاں فیشن کیاں تتلیاں مت بنو یہ سبک ہر کسی ماں بہن کے لئے نوجوانوں نے یاد کر لو زرام جو شہید ہو گئے اس وطن کے لئے ایسے کتنی بار کرنا ایسے سو بار کرنا کم سے کم میں پہلے گرکل میں پانچ سو بار کیا کرتا تھا کرو گے ارے دس بار تو کر لے نا چلو پھر سے کھڑے ہو جاؤ پڑا بھارت مطا کی جائے جائے این کلا زندبار ہمیندار ہمیندار بیشن کی بیر شہیدوں کی جائے شہید آدم بھگا سینگھ امر رہے موسیقی موسیقی دیکھو چندر سیکھر بھگت سنگھ اور بسمیل بنو ویر اسفاق عبدال ہمیں دو جگو جو چنوٹی ملے تم اسے توڑ دو کچھ بھی مشکل نہیں باکپن کے لیے نوجوانوں انہیں یاد کر لو ذرا جو شہید ہو گئے اس وطن کے لیے جل رہی ہے انہی کے لہو سے شمام جل رہی ہے انہی کے لہو سے شمام دے رہی روشنے جو جمن کے لیے نوجوانوں انہیں یاد کر لو ذرا جو شہید ہو گئے اس وطن کے لیے 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 بچوں کے لئے بہت اچھے در کریو تاڑا سن سب پر سکتے کیسے ساس پروزے خواست کرو بچ سرل ہے تو ساس بھرو یہ شریر کا سنترین بنانے کے لئے بہت اچھا ہے موسیقی 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 دیکھو یہ تو گیایم کا ایک سرن تھا اور آپ سنو بارہ آسن تو سب کو کرنے چاہیے بچوں کو یہ پشمت تانا بیٹھ جاؤ سبی اور سیخلو دیکھل اپنے جوان بیٹا بیٹیوں کو کرانا اپنے جوان بیٹھوں کو سیرساسن بھی کرائے کرو موسیقی 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 یہ تو بیائیام کا پیکیج ہوئا ہے بارہ آنسان یہ آنسانوں کا ایک پورا پیکیج ہے تو کٹھین آنسان بہت ہے جو ابھی آپ آچارے کولم اور گرکولم کے بچوں کا دیکھ رہے تھے اب اور سوہانا موسم ہوتا جا رہا ہے میں سب کے لیے جو آنسان ضروری ہے بیٹھ جاؤ بہنوں بیٹھ جاؤ اور کیونکہ جگہ کم ہے اس لیے میں ایک بار کچھ پلوں میں آپ کو بارہ آسن بتا رہا ہوں یہ پہلا آسن ہے اس کے دو ابھیاس توپ کو کرنے کرانے ہوں پھر یہ سکتا ہے یہ وکرہ آسن اور یہ گو مکہ آسن پچھلے پچیس ورشوں کی اس یوگ سادھنا راشتہ آرادھنا ہم نے کروڑ لوگوں کو یہ ہی بارہ آسن اور عبیف کے بعد آٹھ پڑنائیم بتائیں گے یہ کیے اور کرائے اور اس سے کروڑوں لوگوں کو نیا جیون بھیلا سکتا ہے سکتا ہے یہ اور پھر سب کو سکھانے چاہیے یہ بھجنگا پھر یہ سرماس الگ الگ پھر یہ مرکٹ آسن پہلے تو دھیری دھیری کیے جاتے ہیں اب بھیاس ہونے کے بعد جو پون سوستہ ان کو فاسٹ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یوگ روگیوں کے لیے ایک سمپونڈ چی کسا پدھتی اور اور یوگیوں کے لیے ایک سادھنا پدھتی مکتی کا مار اور عام انسان کے لیے ایک سوستہ جیون پدھتی جو یہ بارہ آسن کر لے گا وہ کبھی روگی نہیں ہو سکتا یہ تین ابھیاس ہیں لاشٹ کے پیٹ پر کوٹھایا پھر گول گول گھومیا سب کو ہیلس چاہیے ہیل فٹنس اور اچھے فگرز کے لیے آپ کا پورا شریر پھول کی پنکھڑیوں کی ترہ کھلا ہوا ہونا چاہیے ایک گرام بھی آپ کا بھجن زیادہ نہ ہو ایک سینٹی میٹر بھی آپ کی مردی کی بین آپ کا پیٹ آپ کی فیٹ کمر بڑھے نہیں پورا شریر سنتولیت آہار بیچار پورا جیون سنتولیت لائف مینجمنٹ کے لیے سٹریس مینجمنٹ کے لیے اور پراگریسیو مینڈ سیٹ کے لیے ہر کشیتر میں آپ کو پرگتی کرنی ہے ایک ایک پرسے دو رو پر اس آپ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہ آرگیس ہے دھرمارت کاما موکشاناں آرگی موسک موسک cin supreme اس نے آپ کی پھر پڑکٹیوٹی بڑھے گی کروٹیوٹی بڑھے گی آپ پہا چیٹیوٹیو رہیں گے یہ بارہ احبیات انت کے سازان اور پھر بھائی کروٹ لیتے ہو بیٹھتا دیکھو آج یوگ گنگا میں پورا سنان کر کے آپ جائیں گے دیکھو اب میرے ساتھ سب پرنیام کرنے کے لیے سیدھے بیٹھ جائیں گے سب کو پرنیام کرنا ہے یہ بہت ضروری ہے اور اسی پرنیام کے بل پر ہم نے لوگوں کو سکھایا کہ کیسے آپ روگ مقت جیون جی سکتے ہیں نشا مقت جیون جی سکتے ہیں سیدھے بیٹھ جائیں گے اور آٹھ مکھے پرنیام ہیں بس طریقہ پھر یہ کپال بھاتی آٹھ پرنیام کا پورا پہکیز آپ سے پہلے بتا رہا ہوں آپ بھی کر لیجے نا تھوڑا سب کپال بھاتی کرو اس سے پوری سنٹرل گورنمنٹ ٹھیک رہتی ہے اور سٹینٹرل گورنمنٹ ٹھیک رہے تو سٹیٹ تو ٹھیک چلتے ہی ہے ہمارا پیٹ ٹھیک رہے گا تو پورا شریف ٹھیک رہتا ہے اور پیٹ گڑ پڑ ہو جاتا ہے دیکھو کپال بھاتی کرنے سے پیٹ پڑ ہو دیسدہ بہتی ہے سٹینٹرل گورنمنٹ ٹھیک رہے گھر پورا شریر اکتم پڑ پڑ فکٹ رہتا ہے سٹینٹرل گورنمنٹ ٹھیک رہے گا پورا شریف ایک تم پڑ پڑ تھے پڑ پڑھیک بگھ رہتا ہے سیٹرل گھر بھائی پڑھنے بھی سب کو کرنا آج جو پیچھے بھی بھائی کھڑے ہوئے یہ چھے بجے تک یوگ کا نشتان رکھا ہے نا تو پوری شگدہ کے ساتھ انساسن کے ساتھ تھوڑا تب بھی کرنا پڑے نا آج تو بھگوان نے بھی پوری سہتہ کی ہے نہیں تو اتنی گرمی تھی ابھی بھی بادلوں کی آسمان میں چھتریت آنی بھی یہ پرمات مانے تھوڑا پیاں سے لگے تو سہ لینا بھوک لگے تو سہ لینا شاری رکتب مانسکتب آدھیات مکتب اور اب تو الیکشن آرہا اور اچھے لوگوں کا سیلیکشن کرنا ہے اس کے لئے راشتری کی تب کی بھی آوشکتہ ہے یوگ دھرم کے ساتھ اپنا راشتہ دھرم نبھانے کی بھی آوشکتہ ہے اور اس کا بھی ہمیں ٹھیک سے نیروان کرنا ہے بھائی بھینو میں کہہ رہا تھا تب کریں گے جو جہاں ہے وہی پر بیٹھ کر کے پوری نشتھا کے ساتھ آئیے سب میرے ساتھ یوگ کیجئے اور ابھی کچھ ہی پلوں میں پوزیا شدھے رمیش بھائی جی بھائی شری اور مہاپرشوں کا آشیش تو ملے ہی ملے گا آج کچھ ہی دیر میں ایک وقتی جو ایک سادھان پریوار میں پیدا ہوا ابھی تو نام بھی نہیں بولا تم پہلے کیسے پتہ لگ گیا ارے اور سنو ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ بیٹھئے 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 ابھی کوئی آیا نہیں ہے بیٹھئے یہ تو میں بتا رہا تھا کہ کچھ دیر میں ایسا ہونے والا ہے چلو بیٹھئے آرام سے سب بیٹھ جاؤ اے باوڑو بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ سنو تو سنیے کوئی بھی یہاں پر کسی بیٹھتی کے نام کا اچان کرے گا تو بہر چلے جاؤ گلت بات تو ہم ہم یہاں پر کہہ رہے تھے کہ دوسرے مہنوبھاؤ بھی یہاں پر آنے والے ہیں اور ایک سادھان گھر میں پیدا ہو کر کیا سادھان کام کرنے والے ایک ہمارے گزرات کے گھورو اور دیشوں سے بہت اپکشا کرتا ہے ایسے نریندر بھائی موڈی جی بھی آنے والے ہیں تو بھائی بھینو میں آپ سے بات کر رہا تھا یہ آٹھ پرن آیام سب کو کرنے ہیں سب کو یوگی بننا ہے میرے ساتھ سب بولیں گے تسمات یوگی تسمات اتنی تو سنسکرٹ آتی ہے نا سب کو تسمات یوگی بھاو ارجنا بھاگوان شکشن کہتے ہیں تپسیو بھیو دکو یوگی جانی بھیو متو دکا کرمی بھیش دکو یوگی تسمات یوگی بھاو ارجنا دیکھو سب کو یوگی بننا ہے تو سنو میں بھستری کا کپال بھاتی بھاہ یہ پرن آیام دیکھو ایسے بھاہ یہ پرن آیام پھر جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بچے کر رہے تھے نا گرکل کے مجھ کے اوپر وہ اگنی سار اور نولی کریا دیکھو ایسے اور ابھیانس ہونے کے بعد تو پھر پیٹ کو بیچ سے نکال کر کے پورا گول گھما سکتے ہیں دیکھو ایسے ایک بار میں کر کے بتا رہا ہوں ابھیانس کر کے آپ بھی کر سکیں دیکھو ایسے ایسے تو اس میں تھوڑا سا سمجھ لگے گا دیکھو بھستری کا تو سب کر سکتے ہیں اور ایک اچھی عادت سے جیون کی ساری بری عادتیں دیر سے اٹھنا نیگٹیو سوچنا گسے میں تناو میں چنتہ میں جینا دیر تک سوتے رہنا زیادہ کھانا اکرمنیتہ نراشہ اکرمنیتہ بہت سے جیون میں دو شہیں یوگا بھیانس سے نا ایک اچھی عادت سے ساری بری عادتیں جیون کی چھٹ جاتی ہیں بیماری اور برائیوں سے مکتہ ہو کر کے اچھا چیتنا سے یکتہ ہو کر کے جیون کو جیتا ہے تو یہ بھستری کا ایسے پانچ منٹ کر لینا اسے پران اپان پران پشت ہوں گے ان میں پران میں منوں میں وجیان میں آنند میں کوش پانچ کوش پشت ہوں گے اور سوکش مکارن شریر ہمارے سبل ہوں گے بھستری کا کے بعد یہ کپال بھاتی بہت ضروری ہے اس سے تو کروڑوں لوگوں کا جیون بدل گیا ہے سب کو کرنا ہے بچوں کو بھی جوانوں کو بھی بجرکوں کو بھی ایسے اور پانچ منٹ سے شروع کر کے دس سے پندرہ منٹ وان سیکنڈ وان سٹوک ایک سیکنڈ میں ایک سٹوک کپال بھاتی سب کو کرنا ہے ہمارے پجے سامی گووین دیوگری جی مہارت جن کا پہلے کشور بیاج جی نام رہا ہے اور رام لیلہ میدان میں انہوں نے بہت سی کتھائیں کی کریب بیس سال پہلے ان کی یہ ایک بار کتھا ہو رہی تھی تب میں اس سمیہ بھی میں دلی میں آیا ہوا تھا آج یہاں ایک یوگ یجی و راشتر یجی یہاں پر ہو رہا ہے یہ کپال بھاتی پرنائیم اپنے کو پانچ منٹ سے شروع کر کے دس پندرہ منٹ کرنا ہے سنو اور اس کے بعد بھاتی پرنائیم دیکھو ایسے موسیقی 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 یہ تیل سے پہنچ بار سب کو کرنا اور یہ سب کریں گے نا تو شریر میں روگ لیش شماتر بھی شیش تو رہے گا ہی نہیں ایک ایک ویقتی میں جو آپریمت جان شکت سامرت ہے وہ جاگریت ہو جاتا ہے یو کتین بڑے لاغ ہیں یوگ سے ہماری سکت شکت یا سکت جان وہ جاگریت ہو جاتا ہے آسیمت آپریمت جان شکت سامرت ہے پرتیک انسان میں دوسرا ڈی جرنیٹ ہوئے بوڑی کے سل ری جرنیٹ ہو جاتا ہے اس لیے پوری میڈیکل سائنس میں جو کبھی نہیں ہوا وہ یوگ سے سمبھا ہوا موڈرن میڈیکل سائنس میں کہا جاتا تھا کہ ایک بار بین سل ڈی جرنیٹ ہو جائیں آئیز کے سل سکن کے سل دانتوں کے ہارٹ کے فیفڑے کے تھائرائیڈ کے لیور کڈنی پہ ان کی آج کے ڈی جرنیٹ وے سل بعد میں پھر ری جرنیٹ نہیں ہوتے یوگ سے ڈی جرنیٹ وے سل ری جرنیٹ کیا ہم نے اور جو لوگ کبھی نہیں مٹ سکتے تھے ان کو ہم نے مٹایا آؤ آپ بھی کرو نو جرح یہ ایک انولوم میلوم پرنائے میں آپ بھی سب کیجئے میرے ساتھ سب کریں دائیں ہاتھ اٹھا لیجئے سب کریں گے جتنی بھی بھائی بہن بیٹھے ہوئے تینہ کو بند کر کے بھائی سے لے گے ہارتھنا پونہ جد ایسے اوم اوم کا جان کریں ساغتھا لیجئے موسیقی موسیقی ایک بھر سب کریں گے کسی کا ہاتھ خاموش نہ رہے نا دیکھو بائیں ایڑا دائیں پنگلہ بیچ میں سسومنہ ناڑی کسی بائیں کو گنگا دائیں کو یمنا بیچ ناڑی پی سسومنہ کہتے ہیں یہ گنگا یمنا سرسوتی ایڑا پنگلہ سسومنہ ناڑیوں میں جب کان کا سنچار ہوتا ہے تب دیہ دیوال شیوالا بن جاتا ہے یہ ادھو تا ایک بار جرہ کرو تو تھوڑا سا کرو بائیں سے لیا بائیں سے چھوڑ دیا بائیں سے چھوڑ دیا اس پرنیام کا نام ہے انولوم ویلوم کیا نام ہے سب بولیں گے جور سے بولیں گے کیا نام ہے جو کپال بھاتی اور انولوم ملوم کر لے گا اس کو کوئی روگ اس کو بلڈ پریشر شوگر تھائرائیڈ ہارٹ کینسر کی بیماری اس کو ایک روپے بھی دوا میں خرچ کرنا وہ کبھی بھی ایک روپے کا بھی کوئی نشاہ نہ دوا کا خرچہ نہ دارو کا خرچہ 0% health budget کا یہ منتر ہے یو یہ without any investment آپ کا life insurance ہے کتنا عدھوط ہے یو نہ stress نہ heart کی problem ہم نے جن لوگوں کی heart میں blockage تھے ان کی colater art ہی تیار کر دی پرنائم کروا کر دی جن کا ejection fraction کم ہو گیا تھا پرنائم کر کے ان کا ejection fraction بڑھ گیا thyroid کیور ہو گیا BP کیور ہو گیا asthma arthritis کیور ہو گیا پوری دنیا میں کہا جاتا تھا hepatitis کیور نہیں ہوگا liver cirrhosis کیور نہیں ہوگا colitis arthritis ایسا لی ایم ایس اوٹومین ڈیجیز یہ کیور نہیں ہوگی پوری دنیا کے ڈکٹر پوری medical science اور لاکھوں کروڑ کی دوا بنانے والی کمپنیاں ایک طرف اور یوگ ایک طرف تھا آج پوری دنیا کے لوگ یہ ماننے لگے ہیں کہ جو یوگ کرے گا اس کے زندگی میں کوئی روگ رہی نہیں سکتا یہ ہے یوگ کا وہ پرنام جو پوری دنیا نے دیکھا ہے تو یہ یہ یوگ سے ہوا ہے اور آگے بھی دیہ کی بیماریاں دور کرنے کے ساتھ ساتھ اب دیش کی بیماریوں کو بھی دور کرنا ہے اور جو ہم نے دور کیا اس کو جڑمول سے دور کیا چاہے وہ شریر کی بیماریاں تھی اور یہ کالا دھن پھرشتہ چار کی بیماری جس سے پورا دیش کھوکھلا ہو گیا ہے دو ہزار چودہ میں ان بیماریوں سے بھی دیش کو بچانا ہے اور اس کو پھر سے جگت گروہ وشو گروہ پرمہ ہو شالی بنانا یہ بھی آج سنکلپ لے کر کے جانا ہے بھائیو بہنو یہ آپ کو تھوڑا سا پرنیام کا بھیانس بتایا بھسری کا کپال بھاتی بھائیو پرنیام یہ اجائی بھی ایک پرنیام ہوتا بہت جبردست گلے اور تھائریاد کے لئے دیکھو ایسے گلے کو ٹائٹ کر کے شواس اندر بھرتے ہیں اور ایسی شواس بھر کے پھر دائن آگ کو بند کر کے بھائیو بھائیو بہنو ابھی سبھی میرے ساتھ ایک بار چھان کے لئے ایک آگ رچت تہو کر کے بھرامری پرنیام کریں گے دیکھو یا مہتوپن نہیں ہے کہ آپ آگے بیٹھے ہیں یا پیچھے آپ کس بھاو سے بیٹھے ہیں آپ کی حردے میں شدہ کا اتریک یہ جیان دیکشہ یہ یوگ دیکشہ کا نشتھان اس میں پوری ترمیتہ سے پوری شدہ کے ساتھ آئیے سب انتر مکھی ہوتے ہیں پہلے انگولی ماتھے پر سیستے انگولیاں آنکھوں پر کان انگولی سے بند مکھ بھی بند و انکار کا ناد ناسکہ سے ہوگا سٹریس جو سب روگوں کا مکھے کارنے سٹریس is the main cause of all diseases ہم تناو مکت ہو جاتے ہیں اچھے چیتنا سے یکت ہو جاتے ہیں آئیے لمبا گہرا شانس بھر کر کے سب پہلے انگولی ماتھے پر رکھ لیں گے شیستین انگولیاں آنکھوں پر آنکھیں بند ہوگی کان بھی انگولی سے بند کر کے شانس بھی تر گہرا بھر کر کے انکار کا ناد کریں گے ناسکہ سے پہلے موسیقی ایسے تین سے پانچ بار کم سے کم ہر روجی بھرامری کرنا چاہیے اس کے بعد ادگیت پرانائیم آنکھیں بند من سہج لمبا گہرا شانس بھریں گے سب ہی ایک بار پاون و انکار کا ادگیت کا ادھوش کریں گے پوری شدہ کے ساتھ آئیے سب لمبا گہرا شانس بھرتے بھی ادگیت پرانائیم کریں گے موسیقی 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 کس پلوں کے لئے مون ہو جائیں گے شاسوں پر من کو ٹکائیں گے ہر روج کس پلوں کے لئے دھیان کرنے کا ابھیاس کیجئے پرانوں کے ساتھ انتر مکھی ہونا بھی سیکھیں باہر کا تو ہم باہر دیکھتے ہیں ان باہر کی آنکھوں سے پران چکھانی ویترنت سویمبھو تسمات پران پششت ایران تر آتمان کششت دھیرہ پرتک آتمانم ایکشت عبرت چکشو امرتت تم اچھائیں شریر اندری اور من سپار چیتنا کی دوار آتما میں اس پرماتما کی جو جیوتی ہے اس میں تلین ہو جاتے ہیں اس پرماتما سے ہی یہ سب کچھ ہے اسی میں سب کچھ ہے اسی کا سب کچھ ہے انتنگن تگیر سب کا ہوگی ہے وہی جان کا شکتی کا شرعہ کا سکھ شانتی آنند کا مونسر شواسوں کے ساتھ اومکار کا دھن سواس لے رہے تا من ہی من اوم کا چندر شواس چھوڑ رہے ہیں تا من ہی من اومکار کا چندر اور پھر کچھ پلوں کے لیے پردائی آکاش میں پیشو رہ سربو تانم پردیشی ارجو نتشتی پردائی ایشا آتما ایسے آتما میں اس پرماتما کی جیوتی کو اور پرندے سے لے کر کے برمات میں سروتر اسی پرہو کی جیوتی کو نبھا کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھا لےنا بند آنکھوں سے بھی دھیان ہو اور کھلی آنکھوں سے بھی سربم کھلو ادھم برحم کا احساس اس کا احساس ہے یہ سارا برحمانڈ اسی برحم کا مورتس صوروپ ہے ایسا ہر پل ہم انو بھاو کریں اس کے لیے موسیقی موسیقی موسیقی